ہیلو دوستو ڈگ آؤٹ 360 سے میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آج ہم آپ کو پاکستان فرکٹ سے ایک اہم خبر دے رہے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ آئی سی سی کے آفیشلز پاکستان فرکٹ بورٹ پہنچے ہیں اور یہاں پر نجم سیٹی سے ملاقات کی ہے کافی تفصیلی ملاقات تھی اس ملاقات کے اندر آئی سی سی کے چیئرمن گریگ بارکلے اور اس کے ساتھ سے جو سی ای او ہیں آئی سی کے جیف ایلڈائیس انہوں نے یہ ملاقات کیا اور اس ملاقات کا مقصد کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے اندر جو پاکستان کی شمولیت ہے اس حوالے سے باتشیت کرنا تھا تو کافی دیر تک یہ ملاقات رہی ہے جو سیچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی اور انڈین کرکٹ بورٹ کی جو تسل چل رہا ہے دونوں بورٹ کے درمیان وہ اس حوالے سے باتشیت کی جائے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا موقف جانا جائے کہ آیا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ کے اندر شکر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کیونکہ نجم سیٹی نے اپنے مختلف بیانات مر یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شمولیت ہے کرکٹ ورلڈ کپ میں وہ حکومتی اجازت سے مشروط ہے کیونکہ انڈین کرکٹ بورٹ نے ہر فورم کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے اور ایشیا کپ کا جو مدہ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے ٹیبل کے اوپر ہے کیونکہ انڈین کرکٹ ٹیم اور جو بی سی سی آئی ہے وہ بڑا زور لگا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ ایشیا کپ پاکستان میں انہیں قاد نہ کروا سکے اور اس سلسلے میں جو دیگر بورڈ جس کے اندر افغانستان کرکٹ بورڈ ہے اس کے ساتھ سے لنگن کرکٹ بورڈ ہے اور اس کے ساتھ سے جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے ان کو بھی انہوں نے لوپ میں لیا ہے گو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اپنی طرف سے بیکڈور ڈپلومیسی کے تحت دونوں بورڈ کو رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ایشیا کپ کا جو انعقاد ہے وہ پاکستان میں ہو سکے اور جو ہائیبرڈ موڈل پیش کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے ذریعے یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے چار میچس پاکستان میں ہو اور اس کے بعد جو بکیہ جو تیرہ میچس ہیں ٹورنمنٹ کے وہ کسی بھی نیوٹل وینیو پر کرا لیے جائیں لیکن ابھی تک صورتحال جون کی تو ہیں اور ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نظر نہیں آ رہے ایشیا کپ کے حوالے سے لیکن جو ورلڈ کپ ہے وہ اکتوبر میں شیڈول ہے اور اسی سلسلے میں آئی سی سی کے آفیشلز یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دورے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی اور اس کے سالسا جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی فینانچلی کیونکہ آئی سی سی نے ابھی حال ہی میں ایک فینانچل موڈل بھی جاری کیا تھا اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خاصے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا اور اس کے اندر نجم سیٹھی نے یہ کہا تھا کہ جو حصہ 5.3 سمتنگ کا جو شیئر ہے پاکستان کو جو ملنا ہے آئی سی سی کے ایف ٹی پی پروگرام کے اندر وہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل کے اندر گفتگو متوقع ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمن ہے نجم سیٹھی وہ ایک ٹف سٹانس آئی سی سی کے سامنے رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ پاکستان کی جو ورلڈ کپ میں شمولیت ہے وہ حکومتی اجاز سے مشروط ہے اور اس حلسلے میں جتنی بھی وہ اپنے طور پر کوشش کر سکیں گے وہ ضرور کہیں گے دو ہزار آٹھ کے بعد سے انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئی وی اور اس حلسلے میں دونوں بورڈ کے درمیان بھی جو ہے ابھی تک کوئی ون ٹو ون ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اور کرکٹ بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی آفیشلز یہاں سے جو دو روزہ دورے پر یہاں پر پہنچے ہیں لاہور میں کس قسم کا آؤٹکم لے کر جاتے ہیں امید تو یہ ہے کہ کرکٹ کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا تو ڈگ آؤٹ سری سکسٹی آپ دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کیجئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہم اس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے